اگر آپ اس دن نکل آئے امران ہاں سے واقعی محبت کرتے تو پھر نکلے خان صاحب کے لیے نکلے اس ملک کے لیے نکلے اپنی نسلوں کے لیے نکلے اس سسٹم کی خاتمے کے لیے اور آئیں اسلامی صدارتی سسٹم کے طرف چلتے ہیں وہ وہاں جہاں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہ ہو وہاں جہاں عام اور عام انسان کے اور میرے اور آپ کے تمام کے حقوق برابر ہوں نکلیں وہاں جہاں یقصہ تعلیمی نظام ہو جہاں سہتکار جیسے سہولیہ سب کے لیے فری ہو سیاستدان چاہے کرپٹ ہے وہ اس ملک میں رہتا ہے ملک نہیں شوڑتا آپ آئیں سالوں کے بعد بھی اس کو دیکھیں گے وہ نہیں تو اس کی نسل یہاں ضرور ہوگی لیکن سسٹم کے اندر جو رول کرتے ہیں بیوروکریٹ وہ ایک دن ہی ٹکتے ہیں یہاں اور ملک شوڑ کے چلے جاتے اگر ہمیں اپنی نسل کو بچانا ہے اور ملک کو ترقی کو لے جانا ہے تو ہمیں اس سسٹم کو ننگا جو کر دیا میرے مرشد عمران خان نے ننگا کر دیا مستقبل میں کسے دیکھ رہے ہیں پاکستان پر آٹھ فروری کو الیکشن ہے دیکھیں آٹھ فروری کو الیکشن ہے مستقبل تو اگر عوام کی رائے کو لیا جائے تو ایا کناب دعای یا کناستین کہنے والے میرے سیاسی لیڈر بلکہ میں تو بروحانی لیڈر بھی ان کو بڑھ رہا ہاں امران خان صاحب دیکھیں کہ فلسفہ حسین پر پورا اترتے ہیں ظالم جابر حکمران کے سامنے کل میں حق بیان کرنے والا کیا کہا گیا میرا قول نہیں کیا آپ کا کون یہ رسول اللہ کا قول ہے کہ وہ افضل جہاد ہیں اس وقت دیکھیں کہ کونسا ظلم کا حد کندہ جو پیٹی آئی کو توڑنے کے لیے استعمال نہیں ہوا آپ نے زندگی میں کتنے الیکشن دیکھی ہوں گے کتنوں کو آپ نے فالو کیا ہوگا کتنوں کو کوریج دی ہوگی کبھی دیکھا کہ ایسا محول کبھی الیکشن میں ہوا ہوں ون 44 لگا دی گئی ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ بعد میں ڈیفینیشنز دی گئی ہے کہ یہ اسلے کے نمائش کے لیے ابھی اسلے کے لیے یہ آخر کیوں لگانی پڑ رہی ہے کیا ریزن کیا ہے آپ دیکھنے کے پی ٹی آئی کا کوئی جلسہ وغیرہ کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا سال کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں کتنے سال کے بعد پانچ سال کے بعد اٹھارہ سو دن بنتے ہیں تقریب ہی سترہ سو نڈینویں دن سیاستان اپنی مجزے سے گزارتا ہے ایک دن عوام کے پاس آتا ہے وہ ہے الیکشن ڈی عوام اگر اپنی محرومی کو دور کرنا چاہتی ہے وہ حقیقی معنوں میں اس بندے کو لے آئے جو ان کے ان کا سوچتا ہے اور وہ کون سوچ رہے ہیں امران ہاں اگر آپ نے یہ ایک دن ضائع کر دیا نا تو پھر آپ کسی سے یہ گلہ نہ کیجئے گا کہ ہمارے حکمران ایسے ہم خود اس لاس فائنل ڈے کو ہم اس دن غلطی ہی ہم اس دن بریانی کی پلیٹ پر بھگ جاتے ہیں ہم پیسو بھی بھگ جاتے ہیں ہم رشدھاریوں بھی بھگ جاتے ہیں خدا رہا اپنی آنے والی نسلوں کا سوچیں اس دن کو اٹھارہ سو دن میں سے ایک دن عوام کو ملتا ہے اس دن اس نے اپنا پانچ سال کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اگر ہم وہ ڈیسائیڈ نہیں نہ کریں گے تو پھر ہم اپنے نسلوں کے لیے نا غربت اور افلاس ہی چھوڑیں گے پاکستان کبھی درقی نہیں کرے ہاں جی ایک بیانیاں چیز رہا ہے کہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص کوئی سیاستدار بھی کوئی پارٹی بھی خود سے الیکشن وین کر کے نہیں آتی اگر یہ بیانیاں ایسے ہے بلکل اس کی حقیقت ہے پھر ہماری محرومی کے ذمہ دار سیاستدار نہیں ہے پھر میں نون لیگ کو یہ دوسروں کو نہیں کہوں گا پھر انہی داروں کو کہوں گا جو ان کو لے کے آتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ ہے یہ نواز شریف عمران خان اور آسزدرداری کیا یا دوسرے سیاستداروں کی نہیں وہ تو میں نے بتا دیا ہے یہ سیاستداروں کی آپس میں جنگ ہی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ سیاستدار چاہے کرپٹ ہے وہ اس ملک میں رہتا ہے ملک نہیں چھوڑتا آپ پانچ سالوں کے بعد بھی اس کو دیکھیں گے وہ نہیں تو اس کی نسل یہاں ضرور ہوگی لیکن سسٹم کے اندر جو رول کرتے ہیں بیروک ریٹ وہ ایک دن ہی ٹکتے ہیں یہاں اور ملک چھوڑ کے چلے جاتے اگر ہمیں اپنی نسل کو بچانا ہے اور ملک کو ترقی کو لے جانا ہے تو ہمیں اس سسٹم کو ننگا کر دیا میرے مرشد عمران خان نے ننگا کر دیا تو اس سسٹم میں ہم نے آرٹ فروری کو بھرپور طریقے سے نکلنا ہے جو شہرہ ووڈ کاسٹ کی 40 سے 50 فیصد ہوتی ہے اس کو 80 فیصد میں لے کے جانا ہے تو یہ جتنا مرضی کچھ کر لے اس سسٹم ہار چکا ہے سسٹم کا بادشاہ مارک لانچ ہو چکا ہے بادشاہ آکے اس میں جناب انٹری کر رہا ہے تو یہ آخری چال ہے یہ ضرور ہوگا کہ آپ کو مسنفرمیشن دی جائے گی نیٹ بند نہیں ہوگا آپ کی سوشل ایپس بند کر دی جائے گی اور یقیناً بند کی جائے گی کیوں کی جائے گی یہ پی ٹی آئیز کے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی اس کے ووٹرز ہیں یہ سوشل میڈیا کا استعمال وہ کرتے ہیں ایڈوکیٹ وہ ہے بکیے پارٹی تو نان ایڈوکیٹ ہیں ان کے پاس تو اس کا استعمال کا صحیح پتہ نہیں ہے وہ تو اس کو استعمال ہے کسی اور مقصد کیلئے کرتے ہیں لیکن یہ علمی طور پر استعمال کرتے ہیں پی ٹی آئیز اگر یہ بند بھی کرتے ہیں تو اس کا کوئی پریشانی والا مسئلہ نہیں ہر ہلکے کے لیے اینے سے آگے اس کا چینل دے دیا گیا ہے پی ٹی آئیز کینڈیڈیٹ پر جائیں آپ کو چینل مل جائے گا آپ اپنے ہلکے کا چینل کریں وہاں پر بغیر وہ چینل بند نہیں ہوگی پاکیا ایپس بند ہوگی تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس رائٹ نہیں ہے حق پر نہیں ہے تو یہ حق کو دمانے کے لیے سارے اچھے اکرنڈے استعمال کریں گے انشاءاللہ عوام اپنے حق لے کے رہے گی عوام حق لے کے رہے گی عوام حق لے کے رہے گی اب وہ نشانوں سے آگے چلی گی بات اب عوام نے بھی زید بنا لی ہے قدارہ عوام اسی سے ملک ہوا کرتے ملک کوئی خطے کا نام کوئی جگہ کا نام نہیں اس میں رہنے والے لوگوں کی وجہ سے وہ ملک کے لاتے ہیں بلہ بھی لے لیا پاکستان طریقہ انصاف سے اور بہت ساری جاب جاب بنیاں بھی ہیں پاکستان طریقہ انصاف پر کیا لگتا ہے اس کے باوجود بھی یہ ون کریں سارا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہیں آپ کو گراؤنڈ کے اندر کوئی اور سیاستان نظر آ رہا ہے تو ان نظر آ رہے ہیں آپ عوام کے ہمارے ہلکے میں کئی لوگ آئے ہیں تو عوام نے وہاں پر ان کو کہا کہ مازد کے ساتھ ہمارا ووٹی یا کنابدوئی یا کناستین کہنے والے کے لیے تو یہ آج سے پہلے ہم نے تو نہیں دیکھا یہ اتنی بڑی چینج کیسے ہی آئی ہے یہ شعور آگیا ہے شعور بول رہا ہے اور یہ شعور جو نا پھر جو علمی طور پر کم علمی لوگ ہوتے ہیں تو وہ شعور سے ٹکراتے ہیں پھر وہ ان شعور کو نا اس کے آگے نا بند باندنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی پانی کے آگے بند باندھو تو بند نہیں بانتا بہت جاتا ہے یہ بہنا ہے ان کے مقدر میں ہو چکا ہے اور پھر میرے مرشد عمران خان جو ہے نا ان کو کسی فورم پر کبھی شکاست نہیں ہوئی انہیں ناممکن ہوا ممکن کر دکھایا شکرات خانوں کے بارے میں ناممکن کہا تھا انہوں نے ممکن کر دکھایا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ناممکن کو بھی ممکن کر دینا میرے قائد میرے روحانی مرشد عمران خان مرشد ہے آخر میں کوئی پیغام دیں گے عوام کو الیکشن کے دنوں میں الیکشن کے دنوں میں یہ ہے کہ نہ صرف اپنا ووٹ کاش کرے اولین وقت میں کرے اس کے بعد اپنے احباب ملنے جننے والے اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو موٹیویڈ کر کے اس دن کی اہمیت سمجھائے کہ اٹھارہ سو دن وہ سسٹم کے ہیں ایک سو ایک دن آپ کا ہے اس دن اگر آپ نکل آئے نا تو آپ پھر سسٹم کو آپ یقین شکست دے دیں گے یہ صرف مایوسی پھلانے کی باتیں آپ نے مایوس نہیں ہونا اس دن عمران خان کی رہائی بھی اسی کے اوپر ہے اگر آپ اس دن نکل آئے عمران خان سے واقعی محبت کرتے تو پھر نکلے خان صاحب کے لیے نکلے اس ملک کے لیے نکلے اپنی نسلوں کے لیے نکلے اس سسٹم کی خاتمے کے لیے اور آئیں ایک اسلامی صدارتی سسٹم کے طرف چلتے ہیں وہ وہاں جہاں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہ ہو وہاں جہاں عام اور عام عام انسان کے اور میرے اور آپ کے تمام عام کے حقوق برابر ہو نکلے وہاں جہاں یقصہ تلیمی نظام ہو جہاں صحت کار جیسے سہول ہے سب کے لیے فریع ہو